بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً علیہ حبیبی کا خیر خلق کل ہمی لا تعداد رودو السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور اصاب پر سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلھن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ ظاہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول آپ کا مذبان زبیر الوی وینس ٹی وی پر حضر خدمت ہے ناظرین جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر مسرر ساتھیں گزر رہی ہیں اور پورے عالم اسلام کو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وینس ٹی وی کی جانب سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں آج اس ٹانسمیشن میں ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام انعقاد پذیر ہے اور ہمارا درمیان وطن عزیز پاکستان کے ممتاز اور معروف سنہ خان رسول جناب محمد عثمان قادری اور حضرت علامہ مولانا نور احمد خان رزوی ہمارا درمیان موجود ہیں ناظرین ان سے ہم جانیں گے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کیا ہے اور حدیعنات پیش کریں گے جناب محمد عثمان قادری آئیے ناظرین آپ کا اپنے میمانوں سے تعرف کرواتے ہیں السلام علیکم جناب عثمان قادری صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ اس پر مسررت اور خوشکن لحمات میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور جناب حضرت علامہ مولانا نور احمد خان رزوی صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گونہ گون مصرفیات میں اس وقت نکال کر تشریف اللہ جزاک اللہ ناظرین عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جشن مولود پاک اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے قبل ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حصل کرتے ہیں میں ملتمس ہوں جناب محمد عثمان قادری صاحب سے کہ بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ کی دست پیشہ نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے غم کے مارو غم کے مارو دھکی آروں کو سینے سے لگانے آئے سینے سے لگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے نور نگاہِ انبیاء میرے حضور آگئے شان و نشان کبریاں میرے حضور آگئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے نکھرا ہوا ہے روبے گل بن کے بہار جانفیدہ بن کے بہار جانفیدہ میرے حضور آگئے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے عشقوں سے بھر کے جولیاں آنکھیں بیچھا دو راہ میں سلِ اللہ کی دو صدا میرے حضور آگئے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے ارش بری کی رون کے فرش زمین پر آگئے سارا جہان جھک گیا میرے حضور آگئے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے محفل کو اب سوار لو دل کا چمن نکھار لو کر دو چراغاں جاں بجاں کر دو چراغاں جاں بجاں میرے حضور آگئے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے سائم کمالے لوک سے قلب و ندر کو شوق سے سائم کمالے لوک سے قلب و ندر کو شوق سے راہوں میں آج دو بچھا میرے حضور آگئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے ہم کے ماروں دکھی آروں کو سینے سے لگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے دنیا جگ مگانے آئے میرے حضور جب آئے اسے لئے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اسے قدسی ہے کہ اے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کے تخلیق ہی نہ کرتا یہ وجہ ہے کائنات یہ جو تخلیق ہوئی اس کے منبع اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ذات ہے ناظرین ہمارے درمیان تشریف فرما ہے علامہ نور احمد خان رضوی صاحب ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پوری دنیا میں چرچہ ہے پوری دنیا ملاد منا رہی ہے تو آیا اس کی کوئی شریع ایسیت بھی ہے اور اس کے لغوی معنی کیا ہیں ملاد کے کیا مطلب ہے ہمارے ناظرین کو یہ انشاءاللہ جان کر خوشی ہوگی کہ لفظ ملاد کی لغوی معنی اور شریع معنی کیا ہیں یہ بتائیں گے علامہ نور احمد خان صاحب جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما يجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی کریم المتین الروف الرحیم سب سے پہلے میں اس مسررت موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جہاں پر جگہ جگہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محافل ملاد مصطفیٰ منائی جا رہی ہیں انہی میں سے ایک پیروگرام یہ بھی منعقد کیا گیا جزاک اللہ ہم اور آپ حاضر ہیں بے شک بنیادی طور پہ ملاد کہا کسے جاتا ہے جی جی ملاد کہا جاتا ہے کسی کی ولادت پر پدائش پر خوشی منانے کا نام ملاد ہے سبحان اللہ پھر اس کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ اور صلف و صالحین کے طریقے کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے عجر اور منانے کی ترغیب کے بارے میں ارشاد فرمایا فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذالک فلیفرحو آہ 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 کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ اے محبوب آپ فرما دیجئے سبحان اللہ بفضل اللہ وبرحمتی آہ ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فبذالک فلیفرحو آہا بس چاہیے کہ وہ خوشیاں منایں سبحان اللہ سبحان اللہ آگے کہا وَخَيْرُمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ وہ ان کا خوشیاں منانا ان کے مال و مطا کو جمع کرنے سے بہتر ہے کیا کہنے کیا کہنے واہ اب ملاد کس کس نے منایا ملاد منانے کا طریقہ کیا ہے ہم سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنا ملاد منایا بے شک آپ علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ رکھنے کی وجہ سرکار نے فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی میں پیدا ہوا میں اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے حضور نے تو ملاد منایا روزہ رکھ کر فہلیہ حضا ملاد روزہ رکھ کر منانا چاہیے صحیح ہم ہم کہتے ہیں ملاد کا مطلب ہے خوشی منانا ملاد کا مطلب ہے حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا وہ شکر ادا روزہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے عبادات کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے ذکر و اذکار کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے حضور کی مدہ سرائی اور ناتخانی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور حضور کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کے ذریعے بھی ملاد منایا جا سکتا ہے خوشی مناؤ یہ کہ خوشی منانی ہے اللہ نے کہا منانی خوشی ہے لیکن طریقے مختلف ہیں شریعت کے اندر منانی شریعت کے دائرے میں جو آج کل ہو رہا ہے کیا کہیں گے نہیں آج کل اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو ٹھیک ہے اگر شریعت کی دائرے سے ہٹ کر ہے تو یہ اس کی تو قطن اجازت نہیں ہے وہ طریقہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا یا وہ حدود جن کو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمایا ان میں رہ کر ملاد منانے میں قطن کوئی قباہت نہیں ہے وہ ملاد اور حضور کی نات کی محفل سجا کر جس طریقے سے بھی ملاد منانا چاہیں لیکن وہ طریقہ صحیح ہونا چاہیے طریقہ بتائے گا کون طریقہ بتا رہے طریقہ اللہ نے کہا اللہ نے مطلقا کہا خوشی مناؤ حضور نے بتایا خوشی اس طرح سے منانی روزہ رکھ کر سلف و سالحین نے بتایا خوشی اس طرح سے منانی ہے عبادات کر لوگوں کو جمع کر حضور کا ذکر کر حضور کے فضائل بیان کر بزرگان دین نے کر کے دکھایا اور محافل یہ اسی ذکر کی ایک کڑی ہے ملاد اسی ذکر کی ایک کڑی ہے جلوس جلسے یہ اسی ذکر کی ہے کڑی ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ طریقے بدل جاتے ہیں حضور جب تھے اس وقت حضور نے اپنے طریقے سے ملاد منایا صحابہ کا زمانہ آیا صحابہ نے اپنے طریقے سے ملاد منایا بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی کو کو فرماتے تھے کہ اے حسان ملاد کے لئے کیا کہنے ممبر سجا کر حضرت حسان کو اس پر کھڑا فرماتے اور حضرت حسان حضور کی مدہ سرائی بیان کرتے تھے اور حضور اس سے خوش ہو کر حضرت حسان کو انعام دیتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ جس طرح کے محلیمہ جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم صحابہ کے درمائے جلوہ گھر ہیں آپ جب تشریف لاتی ہیں تو میرا آقا مولا اپنے ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے یہ میری ماں ہے مجھے دودھ پلانے والی میری رضائی ماں ہے تو آپ نے اپنے کملی مبارک اپنی مضمل کی چادر عطا فرما دی آپ اس پر تشریف آپ نے رکھا فضل عمر رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان سے آپ کا بچپن نہ سن سبان اللہ بے شک یہ میلاد بی بی حلیمہ نے آپ کا بچپن سنایا آپ کا ذکر کرنا آپ کے مولود کے بارے میں بات کرنا یہ ملا بلکل ایسے حضور کی ولادت سے لے کر حضور کی وفات تک جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بیٹھ کر اپس میں اس پر بات چیت کرنا ایک دوسرے کو بتانا یہ آوال یہ ہی حضور کا ملاد ہے اس ملاد کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ بڑا مجمع سجائیں بڑے لوگ بلائیں اور بڑا یہ کریں ملاد آپ دو لوگ بھی بیٹھ کر حضور کا منائے تو ملاد منائے جا سکتے جزاک اللہ بہت شکریہ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے لیکن ایک چھوٹا بریک آپ ہمارے ساتھ رہی لمیاتی نظیر کا فی نظر مسل تو نم چھوٹ پیدا جا لمیاتی نظیر کا فی نظر مسل تو نم چھوٹ پیدا جا خوش حمدید ناظرین ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم ٹرانس میشن میں خوش حمدید آپ کو کہتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں جناب علامہ نور عمد خان رزوی اور حدیعنات پیش کرنے کے لیے محمد عثمان قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں آئیئے ناظرین وہی سے بزرگان دین میں ایک حضرت شاوری اللہ محدد سے حق دہلوی آپ کے صاحب زادے ہیں شابد الحق محدد سے دہلوی ان کے بیٹے ہیں شابد الحزیز محدد سے دہلوی انہوں نے کہا کہ میں ہر سال ماہ ربی الول میں حضور کا ملاد مناتا تھا اور بڑی دھوم دھام سے مناتا تھا ایک سال میرے پاس اتنا مال نہیں تھا اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں حضور کا ملاد دھوم دھام سے مناتا اب ماہ ربی الول بھی قریب آ رہا تھا اور دل اب ایک طرف خیال تھا کہ ملاد مناؤں کہ منانا چھوڑ دوں دوسرے طرف تھا کہ نہیں ملاد تو منانا ہے حالات جیسے بھی ہیں چنانچہ آپ نے ملاد کی ڈیٹ مقرر کی اور اس کی دعوت وغیرہ پہنچائی کچھ آپ کے پاس رقم تھی اس کی آپ نے بازار سے چھولے منگا بازائل کو بیان کیا گیا جی حضرت اگر یہاں پر ہم یہ کہیں کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ ملاد مصطفیٰ منایا جائے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا اجتماع کریں بہت بڑا کوئی اس طرح کوئی ارنجمنٹ ہو آپ ملاد منا سکتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چراغا کرتے ہو اور یہ جو اتنا لنگر تقسیم کرتے ہو کسی بیوہ کی بچی کی شادی میں اس بات کی طرف آتا ہوں یہ واقعہ پورا کر دوں تو انہوں نے ان چھولوں پر ملاد منایا بنانے کے بعد وہ چھولے حاضرین میں تقسیم کر دیے محفل ختم ہو یہ سب چلے گئے رات میں جب بستر پر لیٹے نہ تو دل میں خیال آرہا تھا کہ اس دھوم دھام کے ساتھ ملاد نہیں منایا پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا جب آنکھ لگی تو میں تو یوں کہوں گا کہ سر کی آنکھ لگی تو مقدر کی آنکھ کھل گئی قسمت کی آنکھ کھلی مقدر جاگ اٹھا کملی والے خواب میں تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ چھولے جو حاضرین میں تقسیم ہوئے تھے وہ حضور کے سامنے رکھے ہیں حضور مسکرہ بھی رہے ہیں اور ان چھولے کا تذکرہ فرما کر وہ صحابہ میں ایسے بہت سے غریب گربا لوگ اس وقت ہماری معاشر کے در موجود ہیں جن کی بچیاں جوان ہو گئی ہیں لیکن ان کی شادی کے کوئی انتظام نہیں ہو رہا تو اگر آپ یہ پیسہ جو اس طرح آپ لگا دیا جائے تو اس میں کوئی مزائکہ تو نہیں ہے یہ سوال ہے اور اٹھتا ہے ربی الول میں یہ سوال آپ کو گلی گلی میں ملے گا اور ہر بندہ یہ سوال دہرہ رہا ہوتا تو بھائی بیوہ پورا سال بیوہ ہوتی ہیں یا ربی الول میں ہوتی ہیں وہ بچیاں جو جوان بیٹھی ہیں وہ پورا سال جوان ہی ربی الول میں تو نہیں ہوئی ان کی شادی سے ہٹ کر خرچ کرتا ہوں اگر وہ خرچ بچا کر کسی بیوہ پر خرچ کر دوں کسی غریب بیٹی کے جہیز کے خرچ کر دوں اور اگر میں مطلب وہ جو اپنے اخراجات ہیں جو عام طور پر بھی پورے ہو سکتے اگر میں اس کو اچھے طریقے سے پورا نہ کروں اور اس سے کچھ بچاؤں تو اس سے بھی غریب کی پرورش ہو سکتی ہے غریب کی مدد کی جا سکتی ہے دنیا میں سارے معاملات چل رہے ہیں اگر آپ نے بیوہ کی مدد کرنی ہے تو پورا سال کریں ربو علیہ علیہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ مختص نہیں کریں بلکل بلکل اچھا ہم یہ بھی کہہ سکتے نا کہ خوشی مناو فل یفرہ تو جب خوشی آتی ہے تو خوشی میں تو انسان ہر انداز سے خوشی منا دیں جس شادی کے تذکرہ ہو رہے تو آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں جو رسومات ہمارے آداء ہو رہی جو دھول دھماکے بھی ہوں تو یہ ساری چیزیں تو اصل جب ہم دین کا کام کرنے لگتے ہیں نا شریعت ہمیں یاد آتی ہے لیکن جب دنیاوی کاموں میں بڑے سے بڑے مبلغ کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بیبس نظر آیا ہے تو اچھا آج ہمارا ٹاپک ہے اصل میں وہ توحید کا درست دیا جاتا ہے کیا کہتے ملاد جیسے آپ نے کہا کہ مخلوق کا منایا جاتا ہے اب اللہ نے خود کہا اپنے بارے میں بڑی ایک جامع صورت ہے اللہ کی توحید پر بڑی ایک ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کریم نے بتا دیا کہ میں اکیلا ہوں یکتا ہوں مجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ میں نے کسی کو جنم دیا اب حضور کو اللہ نے پیدا فرمایا حضور مخلوق بن کر آئے اور حضور کہنات میں تشریف فرما ہوئے تو اللہ نے حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے مومنین سے مخاطب ہو کر فرمایا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بحث فی رسول وا وا کیا کہنے اس سے قبل جو آپ نے آیت پڑھی سوری اقلاص کی قلب لم یلد ولم یولد کہ نہ وہ کسی سے جنہ نہ اس سے کوئی جنہ لیکن میرے نبی کا معاملہ الگ ہے میرے نبی یلد بھی ہیں اور یولد بھی ہیں دونوں ہیں حضور پیدا بھی ہوئے اور حضور سے بھی پیدا ہوئے کیا کہنے یہ قرآن ہے حضور بھی پیدا ہوئے اور حضور سے بھی پیدا ہوئے اب حضور کا ملاد منایا جا سکتا ہے گویا قرآن نے ہمیں اصول دے دیا کہ ملاد اس کا منانا ہے جو خود بھی پیدا ہو اور اس سے بھی کوئی پیدا ہو اس کا ملاد منا ہے اب حضور کا ملاد منایا جاتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا باشر ہوں تو یہ والی آیت کہ میں تمہاری طرح جس طرح عام باشر میں بھی ایک آدمی ہوں اس ایک آیت کو لے کر ڈنڈورہ پیدا جا رہا ہے یہ بھی پیدا ہوئے نا یلید بھی ہیں یلید بھی ہیں تو پھر بشر ہوئے ہم بھی مانتے لیکن اس کے ساتھ نور بھی ہیں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی حضور نے فرمایا قُل اِنَّمَا بَشَرُم مِسْلُكُم میں تمہارے جیسا بشر ہوں اللہ کی توحید کا درس دینا تھا اللہ کی ذات سے لوگوں کو متعارف کرانا تھا اب اگر حضور کسی اور مخلوق کے روپ میں آتے تو اب تو پیغام نہیں دیا جا سکتا تھا چنانچہ اللہ تعالی نے حضور کو بشر بنا کر بھیجا لیکن اس بشر کے اندر نورانیت بھی تھی جب حضور میراج پر گئے تو وہ نورانیت کا اظہار تھا یہاں پر مین پوینٹ یہ ہے کہ حضور بشر ہیں مثل کم لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہاں ہم تو یہ کہتے نا بی بی حلیمہ کی بکریوں کو پیچھے چلتے ہو دیکھتے ہو تو صدرہ پر جاتے ہو جبرائیل کے آگے جاتے ہو بھی تو دیکھو نا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کی انگلیاں دیکھتے ہو تو چشمیں پھوٹتے ہو نبی کی انگلیاں دیکھتے ہو تو چاند کے دو ٹکڑے ہوتے بھی دیکھو تو سورج کو پلٹاتے ہو بھی دیکھو کیا کہنے ہم تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھو اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے جیسے بشار تو پھر حضور نے تو انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کی آپ کر کے دیکھائیں کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا چاند نیچے آیا یا انگلی اوپر گئی چاند نیچے آیا چاند نیچے آیا انگلی تو وہیں پر تھی بلکل حضور نے پھر حکم دیا کو کہ بھائی درخت کو بلاؤ وہ درخت زمین چیرتا ہوا حضور کے قدموں میں سبحان اللہ سبحان اللہ کنٹینیو کریں گے لیکن ہمارے درمیان عثمان قادری صاحب تشریف فرمائے حدیعہ نات کے لیے سجگہ آقا کی محفل کو سجانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے سجگئے آقا کی محفل کو سجانے والے سوال اللہ تجھ کو صد لاک مبارک ہو حلی مادائی آگئے گھر میں تیرے ارش پہ جانے والے سجگئے آقا کی محفل کو سجانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے تُو جلا سکتی نہیں سن لے جہر نم ہم کو تُو جلا سکتی نہیں سن لے جہر نم ہم کو ہم تو ہم جشن ولادت منانے والے ہم تو ہم جشن ولادت کی منانے والے آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہے تیرے چاند پہ قربان زمان والے ہے تیرے چاند پہ قربان زمان والے اچھا ہے ماشاء اللہ کس قدر سچا ہے یہ کال رضا کا سائم کس قدر سچا ہے یہ کال رضا کا سائم مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے سجگئے آقا کی محفل کو سجانے والے کیا کہنے سجگئے آقا کی محفل کو سجانے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عثمان بھائی بہت خوبصورت پڑا آپ نے جزاکاللہ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ لئے چھوٹا پڑا 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 ملنان صاحب سے جس طرح آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے چرچہ کیا جائے آپ کی آنے کی خوشی منائی جائے اور اس کا ضرور نہیں ہے کہ بہت وسیع اعتمام ہو آپ مختصر انداز میں بھی جیسا ممکن ہو سکے آپ خوشی منائیں لیکن اس میں جو سوال ریز ہوتا ہے سوال کہ یہی سنت ہے یہی طرقہ ہے کہ ہم پورے روڈ پر جو ہے کہ اس طرح کے پورے گلی بن کر کے پورا روڈ بن کر کے راستہ پورا بن کر دیں اور آسپیٹل جانے تک بھی راستہ ہم نہ چھوڑے اور پھر کوئی اس طرح کے معاملات تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات دیکھیں دونوں چیزیں اس میں ہم اگر اس پر اس انداز میں ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور ہمارا ملاد بھی ہو جائے مثلا آپ نے اگر روڈ پر جیسے ہمارے جلوس ہوتے ہیں جیسے پچھلے دن ایک ہم نے اپنے مدارس کے بچوں کا جلوس نکالا تو ہم نے ایک سیڈ ہم نے بلوگ کی اور اس سیڈ پہ ہمارا جلوس چلی دوسری سیڈ ہم نے ٹریفک کو جاری کر دیا اب جہاں کٹ ہوتا تھا وہاں پر ہم اپنے بندے پہلے سے بھیج دیتے تھے تاکہ وہ آنے والوں کو وہی سے دوسرے روڈ پر وہ کر دیں تاکہ ان کو آگے آگے پھر نہ مرنا پڑے ان کو تکلیف نہ ہونی پڑے یہ طریقہ ہے کہ آپ کا ملاد بھی ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو اسی طرح اگر گلی میں ملاد کرنا چاہ رہے ہیں یا محفل سجانا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی یہی رکھیں کہ گلی کے آغاز میں آپ کو اس طرح احتمام کر دیں کہ اگر کوئی آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو دوسرے راستے کی طرف رہنمائی کر دیں اور اس کا ٹائم بھی مختصر ایسا نہیں ہو کہ بڑے بڑے ساؤن بڑے دیکھ گھر میں اپنے کر رہے ہیں ملاد لیکن ساؤن دوسرے کے گھر کی طرف جی ایسا ہی تو یہ ان چیزوں سے ہمیں آوائیڈ کرنا جیسے جزا اللہ اللہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ملاد مصطفی پر بات کی لیکن کلم ٹوٹ جائیں سمندر خاتم ہو جائے سیاہی بن کر اور تمام درستوں کی شاہی خاتم ہو جائیں لیکن میرے آقا کی سنا خاتم یہ ہماری کمزوری ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت کلیل ہوتا ہے میرے سرکار کی مدھت لا محدود جزا اللہ بہت شکریہ ہمارے درمیان عثمان قادری صاحب موجود ہیں میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا وائنڈ آپ کی کلام سے ہو ناظرین اپنے محضبان زبیر علوی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے فی امان اللہ 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 آمین 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 تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 ہو لا الہ اللہ ہو بہار ربی ال اول کو آیا دل یتیم بہار ربی ال اول کو آیا دل یتیم اللہ مہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق لیتیم نبی جی آیا اللہ 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 الل نظیر و کافی نظر مسئلے تو نمچھد پیدا جا